السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکے شائعین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھے ٹی ٹوئنٹی میج کے لیے پاکستان کی تبدیلیوں کے ساتھ پلینگ الیون کیا ہے ناظرین پاکستان ٹیم میں چوتھے اور فائنل ٹی ٹوئنٹی میج کے لیے کون سی تبدیلیاں ہونے جاری ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تبدیلیوں کے ساتھ پننگ 11 بھی شیئر کرتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں پاکستان اور ویسٹرنریز کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میج کب کہاں اور کتنا مجھے کھیل جائے گا اور موسمی صورتحال کیا ہوگی مکمل اپڈیٹ کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں صرف پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آپ کی خیال میں پاکستان کا کون سا بلے باز اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرے گا بابر اعظم محمد رزوان محمد افیر یا فخر زمان نیچے کومنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو چلیئے ناظرین ایک نظر دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی چوتھے اور فائنل ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے تبدیلیوں کے ساتھ اس کے بعد آپ کو موسمی صورتحال ٹائم ٹیبل اور شیڈیول سے اگاہ کریں گے تو چلیئے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں پلینگ ایلیون کو تو ناظرین ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی پلینگ ایلیون میں پہلے نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے اوپننگ بلے باز محمد رزوان ہوں گے دوسرے نمبر کی بات کریں محمد رزوان کا اوپننگ کے لیے ساتھ شرجیل خان دیں گے تیسرے نمبر پر پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم وانڈون ہیں گے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں چوتھے نمبر کی بات کریں تو فخر زمان بھی پاکستان کی پلینگ ایلیون میں شامل ہوں گے پانچویں نمبر کی بات کریں تو محمد حفیظ بھی پاکستان کی پلینگ ایلیون کا حصہ ہوں گے چھتے نمبر کی بات کریں تو سوہیب مقصود بھی پاکستان کی پلینگ ایلیون میں شامل ہوں گے ساتھویں نمبر کی بات کریں شداق خان بھی پاکستان کی پلینگ الیون میں شامل ہوں گے آٹھویں نمبر پر پاکستان ٹیم کے ہارڈیٹر فاس پولر حسن علی بھی شامل ہوں گے نامے نمبر کی بات کریں تو محمد وسیم جونئر بھی پاکستان کی پلینگ الیون میں شامل ہوں گے دسویں نمبر کی بات کریں تو آہارس روپ بھی شہین شاہ فریدی کے جگہ پر پاکستان ٹیم میں شامل ہوں گے گیارویں نمبر کی بات کریں تو عثمان قادر بھی پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے تو ناظرین پاکستان ٹیم میں صرف ایک ہی تبدیلی متوقع ہے شہین شاہ فریدی کو ریسٹ دلیا کر ہارس روف کی پاکستان ٹیم میں واپسی متوقع ہے تو ناظرین پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا اور فائنل ٹی ٹوئنٹی میچ تین اگست کو باروز منگل والے دین یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام آٹھ بجے کھیلا جائے گا ناظرین ویدر کی بات کریں تو موسمی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہوگی نہیں لگتا کہ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی ہو سکے کیونکہ وہاں پر گیانا کی موسمی صورتحال اب تک بھی بہتر نہیں ہو سکی اور وہاں پر بارش آنے کے زیادہ امکانات ہیں نئے چوڑی عدد ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نگیبان